بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل رات کے وفاقی دلکومت اسلام آباد میں اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بلاخر عمران خان کی بھرپور آسابی جنگ اور فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی صلاحیت کی وجہ سے پاکستان فوری طور پر نئے عام انتخابات کی جانب بڑھنے لگا اہم ترین اور بہت بڑی پیشرفت اور اسے صرف اور صرف چالیس دنوں کے اندر چنتخب حکومت بننے کے چالیس دن بھی ابھی پورے نہیں ہوئے قیام انتخابات کے حوالے سے اہم ترین اور بہت بڑی پیشرفت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ججز بھی میدان میں آگے اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین معاملے کے اوپر دو جرنیلوں نے کیسے کاروائی ڈالی تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں جناب ہم آپ کے سامنے معاملے کا آغاز کریں گے جناب سب سے پہلے بلاخر سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود نوٹس لے کر سماعت کے لیے بینچ بنانا پڑا چاہے فیلال وہ اپنی مرضی کا لارجر بلکہ لارجر انٹرسٹ بینچ ہی سے ہی لیکن بہرحال معاملات یک رکنی کمیشن سے آگے بڑھ گئے جو کہ انتہائی اہم ہیں اس کے اوپر پہلے ہم آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے آج اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کے حوالے سے کچھ اہم ترین نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ لوکل میڈیا کے اوپر جو کہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر روایتی میڈیا کے اوپر اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہے لیکن یہ عمران خان کا پیغام ہے پاکستانی عوام اور آپ کے نام اس کا آپ تک پہنچنا ازہد ضروری آپ کا حق اور اہم ترین بیان پیغام عمران خان کا اور یہی ہے وہ عمران خان کی کوالٹی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی جس وجہ سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ہمیشہ حیران کرتے ہیں ان کا شاید یہ خیال تھا کہ عمران خان جنرل باجوا کی یا جنرل فیض حمید کی کسی بھی الڈوئنگ کی جو ہے وہ اس کے ڈیفنس میں اس کے دفاع میں سامنے آئیں گے لیکن عمران خان نے کھل کر کچھ چیزیں واضح کر دی عمران خان نے کہا کہ ججز خط کی انکواری کا آغاز شوکت صدی کی کیس سے کریں فیض حمید ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان کا دبنگ اعلان اڑیالہ جیل میں وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ججز کو آواز اٹھانے پر سلیوٹ پیش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کو بچا لیں گے ججز نے جو خط لکھا ہے وہ سب کو پتا ہے رجیم چینج جب ہوئی تب سے یہ باتیں ہو رہی تھیں ججز ہمیں پیغامات دیتے تھے کہ وہ بے بس ہیں یہ بالواسطہ پیغامات پہنچتے تھے ہم تک عمران خان نے کہا کہ شکر ہے تصدق جلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا سات رکنی بینچ بنا ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے اور سات رکنی سپریم کورٹ کا بینچ بننا بہرحال یک رکنی کمیشن بننے سے بہتر ہے عمران خان نے کہا کہ عدت کے سننے والے جج قدرت اللہ نے بتایا تھا کہ بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناوں سائفر کیس میں میرا بیان ہو رہا تھا جج دس منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آ کر فیصلہ سنا دیا ان کا کہنا تھا کہ شکرد عزیز صدیقی نے جنرل فیض حمید پر الزامات لگائے تھے شکرد عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا اس لیے ہم خاموش رہے یہی وہ نکتہ ہے جس کی جانب بارہا میں اس پلیٹ فارم پر اشارہ کر چکا کہ بڑے اینکر ویلے کالمنگار ملازم صافی منافق دانشور اور کاف تجزیہ کار اور چے دانشور کس طرح سے اس معاملے کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان نے واضح کیا کہ اس لیے ہم خاموش رہے کیونکہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل گیا تھا عدلیہ میں متاخلت اور ججز خط کی انکواری کا آغاز شوکر صدی کی کیسز ضرور کریں اور جنرل فیض حمید ہو یا کوئی اور یا کوئی اور سے کیا مراد ہے جی ہاں سابق آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی جانب ان کا اشارہ تھا انہوں نے کہا کہ جنرل اٹائرڈ کی تقرری میں نے نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ جنرل اٹائرڈ باجوا نے کہا تھا چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنایا جائیں گے اور سزائیں ملیں گی بڑا انکشاف اہم ترین عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوا نے کہا تھا کہ چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنایا جائیں گے اور سزائیں ملیں گی چیف الیکشن کمیشن لندن پلین پر عمل درامت کے مرکزی کردار تھے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلین پر عمل درامت کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر خزانہ اور سائی ایف سی جو مرضی کر لیں ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی کیونکہ یہ منتخب نہیں بلکہ چنتخب حکومت ہے بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا پھر یہ اپ ڈیٹ جب ہوا عمران خان کا بیان مزید کچھ تفصیلات سامنے آئیں اور پھر عمران خان نے جب یہ کہا تھا کہ سات ججز کا بینچ بننا بہرحال یا کرکنی کمیشن سے بہتر ہے لیکن مطالبہ عمران خان نے یہ کیا کہ ججز کے خطو کے معاملے پر از خود نوڈس پر فل کورڈ بنایا جائے فل کورڈ ہی اس معاملے کے اوپر تحقیقات بہتر انداز میں کر سکتا ہے اور اس کے اوپر آزم نظیر تادر صاحب کا ایک رد عمل بھی آیا تھا اور جناب کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جناب ہمیں مشورے نہ دیں بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کیوں نہ مشورے دیں یہ عمران خان کا اور پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ اس حوالے سے ضرور مشورے دیں سب سے بڑی بنشفشری اس وقت پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہے یہ چنتقل حکومت تو یہ کس طرح سے چاہے گی آپ کا تو اس وقت ہی بدنیتی واضح ہوگی تھی جب شہباز شریف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملے تھے اور اس کے بعد پھر یک رکنی کمیشن بنا جس کے بعد پھر ججز کو تین سو سے زائد وکلا کے خطوط آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس میں یک رکنی کمیشن کے جو سربراہ جنہیں اپنے بنایا تھا جو ہے وہ ججز کی عدلیہ کی وہ دیکھے آپ سے کہا گیا ہے اور پھر تصدق جلانی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں اندر تو وہ ترما فریفرنس ہی نہیں جو کہ ججز کے خط میں الزامات لگائے گیا ہیں تو میں تحقیقات کیسے کروں گا پھر مجبوراں نہ صرف سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا بلکہ اس کے بعد پھر ساتھ رکنی بینچ بھی بنا اگرچہ یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے ساتھ رکنی بینچ آج اس اہم ترین معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نوبر ایک میں آج جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے لائیں گے اگلی اس ویڈیو کے اندر بھی اور جناب معاملہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پاکستان اس وقت ایک دیسائسیف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مومنٹ کے اوپر ہے فیصلہ ہو سکتا ہے پاکستان کے مستقبل کا کہ عدلیہ پاکستان طریقہ انصاف جب قیام میں آئی پاکستان طریقہ انصاف کا قیام جب عمل میں لائے گیا تو عمران خان کا یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کی عدالتوں کو آزاد کرائے جائے گا اور عوام کو انصاف فرام کرائے جائے گا عمران خان نے کہا تھا کہ جناب جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ بے انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی اس حوالے سے عزت علی کا فرمان بھی ہے کہ کفر کی حکومت تو جو ہے وہ چل سکتی ہے لیکن بغیر عدل کے بغیر انصاف کے جو حکومت ہے وہ کسی بھی جگہ پر نہیں چل سکتی اور یہی انصاف رواداری مساوات پاکستان طریقہ انصاف کا بنیادی نعرہ تھا جس پر عمل درامت کرنے کے لیے عمران خان جو ہے وہ گزشتہ تقریبا جو ہے وہ چھبیس ستائیس اٹھائیس برسوں سے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جدو جہد کر رہے ہیں جناب اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اسی ہی حوالے سے کیونکہ معاملات اب جا رہے ہیں آگے کی طرف اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ججز کی ایک بڑی تعداد یہی ہے ان کا نکتہ نظر اور اسی رائے کے وہ حامل ہیں کہ عدلیہ کے اوپر ججز کے اوپر جو دباؤ ہے جو اپنی مرضی کے فیصلے کروایا جا رہے ہیں اس طرح سے کسی صورت پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اطلاعات یہ تھیں کہ بیس سے پچیس کے درمیان ججز ہیں چاروں پانچوں ہائی کورٹ کے اور اس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر بھی چھے سے سات ججز یعنی یہ تعداد اٹھائیس تیس جج سہبان کی بنتی ہے جن کے اس وقت پاکستان کے اندر جو عدلیہ کی صورتحال ہے جو فیصلے نو مئی کے بعد مسلسل پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی آ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سخترین ریزرویشنز کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا دوسری جانب پاکستان ایک قدم آگے نئے عام انتہابات کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی چھے بڑی اور اہم ترین اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا اکٹ ہوا اور ابھی اس حکومت کو بنے چالیس دن بھی نہیں ہوئے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور تھوڑی در پہلے اب سے پہلے اسد کیسر صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی اہم ترین کہ ہم خیال جماعتوں کے ساتھ عید کے بعد سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور اب فیصلہ ایوان کے اندر نہیں میدان میں ہوگا ایوان میں صورتحال آپ کے سامنے ہے جس صوبے کے پی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے کلین سویپ کیا وہاں پر بھی پہلے قومی اسمبلی کے نشستوں کے اندر پشاور وغیرہ اور دیگر جگہ پر دھان لی اور اس کے بعد پھر جو کھیل کھیلا گیا جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی مخصوص نشستیں جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے مخالفین میں ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئیں صرف اور صرف اس لیے کہ کیپی کے اندر بھی کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ایک جالی مضبوط اپوزیشن سامنے لائے جائے اور پھر ان ارکان کے سہارے کیپی سے سینڈ کا شیر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے مخالفین کے حوالے کیا جائے آگے چل کر کیونکہ ان کا پلان ایٹ ٹو تھرڈ مجارٹی سینڈ میں بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی چون چون کا مربع یہ حکومت ہے کیوں اس طرح سے سب ایک پیج پہ اوپن دیفنیٹلی ان کو ہانکنے والے ڈنڈے کے زور سے پیچھے موجود ہیں مافیا ہینڈلرز اور سولتکار باقاعدہ طور پر ان کا ایجنڈا کس طرح سے عمران خان کا راستہ رکنا ہے کیونکہ دو تہائی اکسیت تو آگئی تھی اب بھی لکھی ہوئی ہے دیوار پر لیکن تمام تر منصوبے ہوں گے ناکام اپوزیشن جماعتوں کا ملک میں نئے اور منصفانہ صاف شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ جی ہاں صرف اور صرف چالیس دنوں کے اندر یہ بھی آٹھ فروری کی دھاندری سے گرد بھی نہیں بیٹھی تو جناب یہ بڑا اور اہم ترین مطالبہ پختون خواہ ولی امامی پارٹی تھی بی این پی منگل دونوں بلوچستان کی اہم ترین کومپرس جماعتیں اور بلوچستان اہم ترین صوبہ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈیبلیو ایم کے قیدین موجود تھے تیرہ نکاتی ایجنڈے کے اوپر اتفاق کیا گیا تیرہ نکاتی ایجنڈے کے اوپر یہ بھی اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ جلد جو ہے وہ مولانا فضرمان سے اور ٹی ال پی سے بھی رابطے کیے جائیں گے اس زمن کے اندر کیونکہ مولانا فضرمان نے بھی ان کی جماعت نے بھی اعلان کیا ہے عید کے بعد دھرنوں کا اور انہوں نے بھی اعلان کیا ہے ایوان میں نہیں میدان میں فیصلے ہوں گے جی جوائی کراچی سے دھرنے کا جو آغاز ہے وہ بھی کرنے جاری ہے اعلامیہ کے مطابق اپوزشن نے آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کو مسرد کر دیا اور ملک میں فیل فور نے صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا آئین کی بحالی منصفانہ انتخابات کے بعد جمہوریت کی بحالی پر اتفاق عدلیہ کی آزادی سیولین اداروں کی بالادستی پر اتفاق اور آئین سے انعراف عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کی بے توکیری ہے سیاسی قیادت نے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے کردار ادا نہ کیا تو ملک کے مستقبل کو خطرات ہیں اور بانی پی ٹی ای سمیت سیاسی کارکنوں کی غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا اور اس حوالے سے تحریک بھی چلائی جائے گی دوسری جنب حالات کو دیکھتے ہوئے نون لیک بیک فٹ پر اور اہم ترین درکن نون لیک کے نوازشیب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں مصدق ملک ان کی سٹیٹمنٹ آگی کہ ہم سیاسی استقام کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں کچھ ذمہ داری پاکستان طریقہ انصاف بھی دکھائے کیا ذمہ داری دکھائے آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھلوار آپ نے کیا پنجاب اور کے پی کے اندر اس کے بعد پھر مرکز میں انتخابات آپ لوگوں نے لیٹ کیے پاکستان طریقہ انصاف کے عام کارکنان خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ووٹرز کے ساتھ گھروں کے اندر گس کر جو کچھ آپ نے کیا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا لیکن ان تمام تر منفی ہتھکنڈوں کے باوجود منفی حربوں کے باوجود کے پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا انتخابی کمپین بھی نہ چلانے دی گئی انتخابی نشان ان کے پاس نہیں تھا کاغذات نمزدگی نہیں جمع کرانے دیئے گئے روکا گیا انہیں جگہ جگہ کے اوپر اور جو ماحول پیدا کیا گیا گرفتاریاں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عام عوام عمران خان کے چانے والے گھنوں سے نہ نکلیں اس کے باوجود آٹھ فوری کو پاکستان کی عام عوام نے تاریخ رکم کر دی اور دو تہائی ایک صدی عمران خان کو جس کے بعد اس وقت میاں نواز شریف منظر سے کو اس کے اندر شامل کرایا گیا اور اس کے بعد پھر دیگر سیاسی جماعتوں کو جن کو پتا ہے اس بات کا کہ ان کی دکانیں ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی بند اگر انتخابات صاف شفاف نتائج عوام کے سامنے رکھے جاتے دو تہائی ایک صرف عمران خان کی حکومت اور اس کے بعد ملک بڑھتا آگے کی جانب اور تمام تر دکانیں مافیا ہینڈلر رسولتکاروں کی بند ہو جاتی ہیں اسی چیز کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ کام کی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپس پارٹی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف بھی ہم ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں نوک جوک چلتی رہے گی لیکن یہی بات تو عمران خان نے کی کہ اس قسم کا کوئی مرافقانہ اقدام نہیں ہوگا صاف اور واضح ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا سیاسی مافیا ہے اور جس کی قیادت پیپس پارٹی اور نون لیگ جیسی ایم کیم جیسی سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہیں جو کہ اشاروں کے اوپر چلتی ہیں جن کے پیچھے مافیا ہیں ہینڈلرز ہیں سہورتکار ہیں جن کے اوپر برسوں کی سمایہ کاری ہے اسی کی دائی سے لے کر آج تک نواز شیف کی اور ادریہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی میڈیا کے اندر بھی بیوروکریسی کے اندر بھی تو کیسے آئے گا پھر پاکستان کے اندر سیاسی استحقام اور کیسے آئے گا پاکستان کے اندر جناب معاشی استحقام دوسری جانب جناب وقلہ کی تنظیمیں لاہورہائی کورٹ بار دیگر مختلف وقلہ تمام کی طرف سے کچھ متفرق درخواستیں بھی اس کیس کے اندر سامنے آئیں پی ٹی آئی کے سینئر وکیل نے کہا کہ انکوئری کمیشن کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اعتزاز احسن کی بھی درخواست جوڈیشل کمیشن بنانے کی یہ سب درخواستیں جو ہیں وہ آج ہی اس اہم ترین معاملے کے اندر جو ہے وہ سنی جا رہی ہیں دو سو اکتالیس دن ہوگے عمران خان کو جیل کے اندر لیکن جناب ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اس وقت آئینی ایکسپرڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیپی کے اندر جب تک سیند نخبات نہیں کرے جا سکتے چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن نہیں ہو سکتے دوسری جانب جناب اس موجودہ صورتحال کے اندر کیونکہ نواز شیف کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے ان کے اتعلیق عرفان صدیقی اہم ترین جرنیلی لونڈے اور اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ کرنے والے کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے استاد ہیں سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے استاد بھی ان کی پریشانیوں میں اضافہ شوکت صدیقی صاحب کے متعلق مسلسل وہ لکھ رہے ہیں اور کیونکہ ان کے قزن بھی ہیں لیکن ان چھے ججوں کے اوپر مسلسل تنقید آج بھی موسین اخترکیانی سینئر جیس سپریم کورٹ کے ان کو نشانہ بنایا اپنے کالم کے اندر اور پھر آگے چل کر کیا کہا اس قسم کی باتیں یہی کر سکتے ہیں کہتے ہیں جناب کے اگر آپ کا فشار خون اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو اسپطال جانا پڑے تو پھر روزی کمانے کے اور بھی وسیلے ہیں یعنی اس قسم کا تنز یہ پاکستانی عدلیہ اور ججوں کے اوپر ان کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے مقصد کیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جب بھی آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوں گے تو پھر نون لیگ تاریخ کے کورے دان میں ہوگی اور عمران خان پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے اپنا بہت کہہ لکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد